ساری سنگتنوں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کے فتح شیری گروہ گراند صاحب دے آنگ نمبر پانچ سو اکی تے ہیٹھوں دوسری لائن محلہ پنجمہ رام رمو وڈپا گیو جلتھل مہیل سو اے نانک نام ارادے بگڑنا لگا کوئی رام رمو رام دا نام جپو بڑ پاگیو ہے بڑے پاگاہ مالے ہو پرمات من دا نام جپو پرمات من جرہ جال پانچ بھی ہے تھال ترتیتے ہوئے ہے مہیل اکاش وچوی ہے او پرمات من جو پانی وچوی ہے ترتیتے ہوئی ہے اکاش دے وچوی ہے ہی وڈے پاگاہ مالے ہو اس پرمات من دا نام جپو وڈے پاگاہ کیوں کہ نام جپ دا ہی وڈے پاگاہ ہے بعد کس وڈے نام ہی نہیں جپ دا ہی توسی پہلے ہی وڈے پاگاہ مالے ہو اس لیے نام جپ رہے ہو تو نام جپ جپ گو خور پاگ وڈی ہو جانگی وہ بعد کسمت نے انہوں نے کہی جو انہوں نے نام جپو جی نہیں کر دا تاں کہے ہی وڈے پاگیو کہندے ہو پرمات من جو پانی وچوی ہے جو ترتیتے وچے ہے جو کاش مہیل اکاش نکن پاہ جو سب تھاماتے ہیں اس رام دا تسی نام جپو پرمات من دا نام جپو پھر کی ہوئے گا آپ پہ مانچ کی پھر کی ملو جی آپ پہ پر پرشن کر لی دے مانچے پھر اتر ہندہ ہے جو تسی نام جپو گے پھر تانوکی ملے گا اتر ہندے نالی نانے کا نام ارادے ہے بگڑنا لگ گیا کوئی نام جپن دے نالا زندگی کوئی بگڑ نہیں پیدا سارے کارج را سو جندے ہیں اس لیے کہندے نام جپو رام رمو وڈ پاگیو 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 جال تھال مہیل سوئے جال تھال مہیل سوئے جال تھال مہیل سوئے نانے کا نام ارادے ہے نانے کا نام ارادے ہے نانے کا نام ارادے ہے بگڑنا لگ گیا کوئی بگڑنا لگ گیا کوئی بگڑنا لگا کوئی بگڑنا لگا کوئی اگر کہندے پاڑی بگتان کا بولیا پروان ہے درگہ پویت ہوئیں درگہ فارسی دا شبد ہے یہ ہندی پیابی دا ہندہ پھر پڑھ دے درگہ ہندی پیابی دا نیم ہے کہ یہ ہا ہے تو پہلا کر مکتا ہوئیں دلامہ لگ دی ہند پھر آپ اسنو پڑھ دے درگہ یہ فارسی دا اچار فارسی دے پیچھے یہ ہا ہے تو پہلا کر مکتا ہوئے تو انو کرنا لگ دے درگہ کس لئے دا اچارنے درگہ پگتان کا بولیا پروان ہے درگہ پویت تھائیں پاگت جو بول دے ہن وہ درگہ دے پروان ہو جاندہ انہا جو بولتا ہے رب اسنو منجور کر لندہ کس نے سراب دیتا ہے تاں بھی ٹھیک ہے کس نے جو ہور کوئی گل کہتا ہے جو کہتا ہے وہ پروان ہو جاندہ پر ماتوان اے نہیں کہن دا اے نہیں انہاں کہن دا تو یہ کیوں کی ہے وہ کہتا ہے جو تو کہتا ہے پروان ہے تھائیں پینن دا مطلہ پروان ہونا ہے قبول ہونا ہے سو پگتان دا بولیا پروانتما دے درگہ پروان ہو جاندہ ہے قبول ہو جاندہ ہے پگتان تیری ٹیک ہے رتے سچ نائم ہے پر ماتوان پگتانو تیرا ہی اوٹ آسرا ہے رتے سچ نائم او پر ماتوان دے نام چے رنگے ہندے ہاں او پر ماتوان دے نام چے رنگے ہندے ہاں اے پر ماتوان تیرا ہی اوٹ آسرا ہے جس نو ہوئے کرپال ہے تس کا دکھ جائے جس دے پر ماتوان کرپالو ہو جاندہ ہے او دا دکھ دور ہو جاندہ ہے تس کا دوخ جائے او دا دکھ دور ہو جاندہ ہے وہ کرپال کس تے ہندے ہاں جیڑا دا نام چے رنگے ہاں جیڑا پر ماتوان دا نام چے رنگے ہاں پر ماتوان اس تے کرپالو ہو جاندہ ہے تے جس تے کرپالو ہو جاندہ ہے وہ دا دکھ دور ہو جاندہ ہے پگت تیرے دیال اونا مہر پائے ہے پر ماتوان تُو دیالو ہے جیڑے تیرے پگت نے اونا مہر پائے اونا تے توں مہر کرتا ہے اونا تے توں کرپا درشتی کرتا ہے دوخ درد وڑ روگ نا پوہے تسمائے دکھ درد وڑے تو وڑا روگ بھی جیڑے تیرے پگت ہیں اونا پوہ نہیں سکتا ہے پر اس تے کوئی اثر نہیں کر سکتا ہے پگتاں اے ادار گوڑ گوڑندگائے پگتاں دے جیوان دا ادار کیا ہے پر ماتوان دے گوڑ گوڑا اونا جیوان دا ادار ہے صدا صدا دن رہن اکو اکتی آئے او صدا ہی رہن دی رات دن رات اکو اکتی آئے ایک پر ماتواند نام ہی جب دے او صدا پر ماتواند نام جب دے نے دنیں بھی جب دے نے راتنو بھی جب دے اس لئے پر ماتواند نجر نام ہے اوہی انہا دے زندگی دا ادار ہے پیوت امرت نام جانے نام میں رہے اگائے اگائے ہندہ راج جانے پیوت امرت نام اوہ پر ماتواند نام امرت پین دے ہیں نام میں رہے گائے تے نام نہ رجے ردے ہیں نام جپن کر کے انہ دا مانے موہ مایوالو رجے رندہ ہیں ہور اے نہیں گا روٹی دی پوکھنی ہندی اے سریر نا سبند ہے روٹی کپڑا مکان ڈاکٹری سہولتا ہے انہ دا سبند سریر نال ہے مایہ دجلی چاہ ہے تمنہ ہے دس من نال ہے سو مایہ نال عام وقت دا من نہیں رجدہ پگتی کر کر کے اندر سبر سنتوخ پیدا ہو جانا ہے اس لئے اوہ مان سکتا ہوتے رجے رندے اوہ سنتوشن ہے شلوک محلہ پنجوہ کوٹ بگن تس لاغتے جس نو وسرے نا نان کا اندین بلپتے جن سنجیں کر کام کوٹ کروڑ دوں کے اندر کوٹ بگن تس لاغتے اوہ دی زندگی کروڑاں وگن آجندے ہن کس دے جس نو وسرے نا جنو رب پل جندہ ہے جنو رب نو یاد نہیں کر دے اور نا زندگی وگڑ ہوندے ہی ہوندے ہوں ان دی حالت کی ہوندے نان کا اندین بلپتے اور دن رات ورلاب کر دے رہن دے ہوں جن سنجیں کر کام جو میں کھالی کارج کان 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 کر دے رہن دے ملدہ کش ہے نہیں جس کارج کوئی نہیں رہن دے وہ سنیا ہوندے سنیا ادھر دے لوکوں نے بولنہ نہیں سی ہوندہ یہ سننا ہے کہندے سے تی عام کہاوٹ سن سان ہوگی ہے پاکستان نے کہندے سے کار سنیا ہے بھی کوئی رئی اس کارج بس دا ادھر سنیا مال ویالنہ نہیں سی ہوندہ اے کندے سے کار سننے بھی کوئی نہیں رہن دا ہوتے سو جتے سن سان ہوئے کوئی بھی نارندہ ہوئے انہوں نے سنیے سنیے کار جاگے کان وہ کان کان کر دے ہوئے میں نے کچھ کان نو دے ہوئے انہوں تو کی ملنے اس طرح اے لوک جنہے نام نہیں جب دے کان دی تیرہ کان کان کر دے ہیں بلپ دے رہن دے کہ وہ وگن دور نہیں ہوندے انہوں نے کار دی راست نہیں ہوندے وہ دو ہی ہوندے رہن دے دو ہی کرنا دے زندگی کھار رکھی دے ایک دے صحیح کم کرنے گلت کر ب نہیں کرنے اخیر نو پشتاوہ ہوندہ مندے کمی نان کا جد قد مندہ میں بڑے انہوں کہنا تسی اس طرح نہ کرو وہ نہیں مندے پھر فسے میں انہوں کہنے کے بابا جی کو پاڑ دے تو محمید صاحب انہوں کہا سی تو اس طرح نہ کرو نہیں مندے کنیا انہوں کہا میں تسی پائی گلت طریقے نار باہر لے دیشانو نہ جاؤ نہیں جا پھلانا چلیا گیا جی میں چنگے جاؤ پا ہی پھر آنے آج جی کسنا آرے دیشانو کہنے اینہ اوکھا کم میں جی کنے در آج مر جنے اوپا جا کے لے جنے جے تسی کھنگن لگ گئے تو انہوں روک لنگے باقی چلو پیچھے انہوں پیچھے لے گوڑی مار دے دیشانو بیچر سے کھنگ سوڑن جائے گی لوگ تو انہوں چوری پیج رہے جے کسنا جکام لگ گئے چکہ مالے انہوں کہنے ٹھائر جائے تو دوجہ کے در پاس چلو انہوں گل بار دے دیشانو بڑا اوکھا کم پر جنہ مرجی کہلو نہیں ماندے میں انہوں کہنے ہی بند کر دیشانو یہ دفعہ ہو تو کری جاؤ پری جاؤ وڈے ہوندے ناتے اسی صلاح دینی ہندی ہے تو آجو کالنو بچہ اے نہ کہے بھی سانو جی دس سیاں نیسی کسے بھی جی سانو کوئی داس دن داتے اسی اس طرح نہ کر دے دس نہ ساڑا فرض ہے باقی مننا نام مننا وڈی مرجی سو گلت کام نہیں زندگی قدے کری دے جنہی بھی زندگی باقی رہ گئے اے چی صحیح کم کرنے جڑا پہلا کوئی ہو ہو گیا ہو گیا تو جنہی باقی ساڑی زندگی رہن دی ہے اے چی سان پر سچے پاس ہے ساڑے تو کوئی گلت کم نہ کریں کام صحیح کرو نال پجنبندگی کرو پس موج کرو حورت کی جیڑا پجنبندگی کرنے والا بندہ ہے او دیا لوڑا بوتیاں نہیں ہندی ہیں جنہ سی سنساری بندے زیادہ ہوں گے انہیاں ساڑی شامہ زیادہ ہونگی ہیں جون جون ساڑی پجنبندگی ود دی جاب گی ساڑی شامہ کر دیا جانگی ہیں جنہیں پجنبندگی نہیں کردے توٹل سنساری نے انہیاں دیا شامہ بہت ہندی ہیں اوہی شامہ کارنہ ہی دوخی ہندے ہندے ہیں انہیاں دیا چھاندے میں نے چھتی پرکار دیا پجنبندگی پگت کردے لون مرچنہ ملکتاں کی روٹی کھانی ٹیڈی پہرنے ٹیڈی پہرنے اچار نالوی پہرنے کئی باری سنگت دے کرو ودیہ کھا کھا کے میرا من راج جندہ ہے تو میں کہی ہیں جنہیں میرا پریم ہیں انہوں نے میں کہنا جیڈا تسی روٹیاں دو پکانی ہیں چوپڑ دے نہیں ہیں منو اجار دے دو جا لون مرچا دے دو او بڑا عجیب لگ دا ہے ایک ادھے ایک ادھے اس طرح کھانی چاہیے دیا تان جو سریر نو آدھے پیجے بھی اگر کوئی ایسا سما آجے کہ چھتی پرکار دا پوجنی مل دا دو روٹییں ملی ہیں بس اسے نالی گزارہ کرنا ہے زندگی جو ہر خیائی لی پہلا ہی مان سکتا عورتے تیار رہنا چاہیے دے بیسا ہو سکتا ہے تیجے پہلا بیاس ہو جے بھی ہاں لون مرچے نال بھی کھا دی جا سکتی ہے جنہیں روٹی چبا کے کھاؤ گے انہیں ہی زیادہ سواد لگے گی جنہیں سی ایک میرے میں کہتے ہیں بیٹھا میں کہتے ہیں یہاں بیٹھا لنگر جو بیٹھا اس بندے نے لنگر دی روٹی بابا بڑی اندھی چار ہی برکیاں میرے سامنے کیتے ہیں میں ایک کھا دیا نہیں چنہوں چار کھا گیا ہیں برکی چار کھتے ہیں ایک روٹی دیا چیزیل نپلے میں آدھا کھا بھا دی ہے میرے دو کھان دے لین میں سامار سداس کھا جانی ہیں سو گروہ مارا کرپا کرنا سانو باری 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 سمیان دی کہ پائی گلد کم نہیں کرنا مندے کمی نان کا جہد کدب اندھا ہے نتیجہ مارا نکل دا آج نکلے کل نہ نکلے یہ تو چنگے کم کر دے ہوں ہمیں کہے والی دکھ آج نہیں جو مارے کم کر دے ہوں تو دکھ ہی دکھ ہونے نہیں سو اس کرے اپنے صحیح کرم کرنے نہیں داتیا کے ارداس کر دے رہے ہیں سچے پاشے کرپا دش رکھیں یہ جنہیں اے مان ہے یہ کھوٹا ہے یہ نہ ڈولے لکھ دے نہ ڈولے جے ڈول جے کھتے ڈول جے گنگو برہمن دے مان کھتے ڈول گے گروہ کردے ہی نا رسوئیہ سی ہو تو پہ جدو وہ کجھ کو مورا ماتا جی کو لے ہونی آن اور کنی کونی اسے ڈول گے پہ نالے دے گینے رکھ لو تو نالے آپ پرنے شاید انعام ملے گا نواب تو پہ لوج میں تاں گروہ مارا دے ماتا دے بچے پڑاتے ہیں کہ ماندہ کوئی پتہ نہیں وہ بھی اسی ماشکی جڑا سی کم مو ماشکی انہیں ساری رات کا رکھیا ہے وہ بی بی لچ میں جڑی کرو روٹیاں پکا کے لے آئی کپڑے بھی گرم دے کے گئی کیونکہ وہ دے کلی جڑی اندہ سی جڑا قائم دین وہ دے پورا نام ہندوز ہی ہو کرم چند نام سے جڑا مسلمان بڑھ گیا وہ دے نہ رہتا ہے قائم دین پر انہوں چھوٹی چھوٹا نام ہدا رکھے لوگ کرے کم مو کم مو ماشکی ماشک جڑے کلندی ہے وہ تھے پتن تو ایک سیرے دو جی سیرے کشتی کشتی رکھی سی لنگا اندہ اندہ سیرے آ چاہیں وہ جڑا نو ماتا جڑے بچے پہنچے انہیں شام ہوگی انہیں دیکھے آبی اینے سندر بچے ہیں جو گالباد کی تی پتن ہے تو دس پاسہ دے بچے انہیں کیا بھی انہیں شام ہوگی جی میری چوان پڑی جی تسیرہ ہو پرانی جی اٹھا بچاتے کا خوز ہے چیزار پولا ہو جی لچ میں پنج 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 تانی رہن دی انہیں کلے گیا پہ تین پرونے آئے انہیں انہیں لے میں روٹی پکا دے انہیں روٹی پانی پکا کے دیتا ہے وہ کہیں دے سویرے میں آ پہ ہی لہمہ کی تے نونڈی لوڑنی ہے سویرے بھی ابھی بھی لنگر پانی جائے رات نو وہ دیا تھے کپڑے بھی گرم پہ ہی تے سیوہ کیتی ہے وہ بھی سانے جنہ سیوہ کیتی ہے تے جہاں بندہ بہادر نے سراندھ جیت لئی پھر انہوں پتہ لگیا کنہ کنہ نے گروہ گوبن سے مہراج جیس بچے سیتا کیتی سی پھر لوکہ نے دسیا اس لچوی نے لنگر پانی چکایا سی کپڑے گرم سے تے سان اے ماشکی نے جرا اپنی چونپڑی رکھا دی بندہ بہادر آپ نے سین کانو لے کے جرا ہے ماشکی نے پہلا ملے اور ماشکی نے بندہ بہادر نے ماشکی نے متھا دیکھا پھر لچوی نے اسے دیا بڑا بندہ بہادر نے ستکار کیتا اور دا ستکار وے کے جرا سی قائم دین دوارہ سکھ بڑھن گے دی کارم سنگھو دا دوارہ ناں کھا امرا شکلہ سکھن گے سو اے قدر پائیے گلے اوہی لوگ سان تیوہی لوگ نے جنہ ساری عمر لی کلنکل والے اپنے کھان دا صحیح کام کرنے تیک کلنک مفیٹس ری کلنکل نہیں مٹ دا اگر تر لوچن جنہیں کلنک مفیٹس ری کلنکل نہیں مٹ دا سجن گرمخ بن گیا ہے تر سکھ ترمدہ پرچار بن گیا ہے پر وہ تھاگ آجوی نال دے سجن تھاگی کہیں دے کارڈہ پرچارک بن گیا ہے سکھ ترمدہ مد پر دے پر ناراکشش آجوی ہے ایک کلنک نہیں مٹے کر دا سو اے اس کر کے ایسا زندگی جیسی کام نہیں کرنا جسنا سنو کلنکلک جیسا نو اور سو سو ہے گروہ مارے کرپا کرنا صحیح کرم کرنے تے نال نال جنہ بھی سما ملے اپنی کرت کر دے رہو نام جب دے رہو بانی چی شوق ہے بانی پڑھو نام جبنے شوق ہے نام جبو سیوہ دا شوق ہے سیوہ کرو تینوں چیزیں گروہ کرتے پر وانے سو اگے گروہ مہراج کرنے محلہ پنجمہ پیری ملاوہ جانت ہی ہے سائی صحابی روت پیری پتی پرماتمہ جدو پرماتمہ نال پربو پتینا ملاب ہو جے نا سائی صحابی روت اصل کیا وہ ہی صحابی روت ہے وہ ہی روت صحابی ہے جدو پرماتمہ نال مل ہو جائے کڑی مہت نا بیسر چند دے جے ننہ ہاہنو سے آری ہوئے گی وہ ہوئے گا ہندی دا شبد او دا چانے نے جدو ننے جدو ہاہنو سے آری نکلا ننہ ہا ہے پھر ایک فارسی دا شبد ہے ایدو چانے نا جدو ہاہنو سے آری ہوئے گی او ہندی دا شبد ہے او دا چانے نے جدو ہاہنو سے آری نکلا ننہ ہا اے فارسی دا شبد ہے ایدو چانے نا یہ کیا رکھنا وہ تو خوشتہ ہے پتہ کی مینہ کو بے اجی میں سبجیاں چاندہ نا جنہ نا ہوں کیوں اہاں وہ تو پھر آدھ پہ کی بول دی نا ہنکلا بولی نہیں ایسی جس نے نا کیا جنہ نہیں کیا اصلتا چاہیے سوکنے کڑی مہت نا ویس رہے نانک رویہ نت رویہ ہندہ جپنا نت ہندہ ہمیشہ کڑی ہندہ چاوی مٹ دی مہت ہندہ دو کڑی ہندہ کڑی دو کڑی بھی رب نہیں بسرنا چاہیے انہوں ہمیشہ یاد کر دے رہنا چاہیے جون جون سی اے بیاس کری جاؤں گے پھر داتا سٹھ دے کرپہ کر دے پہلے دن اسی اینہ سما نہیں کر سکتے ہالی ہالی وضائی جائی دا کئی سالوں کے میں پڑھ رہے آسے یہ کتاب وہ چسی پائی ویر سنگتے کلکتہ گئے دیمان لون دیوان دے سمابتی ہو ایک بی بی آگی کہہ جی میرا من بڑا اداس رہندہ ہے میرے دیکھر پہ کرو کہہ دے بی بی تسی روج پانچ منٹ واہ گرو واہ گرو کریا کرو وہ بھی مہا پرکھ سن پائی ویر سن پائی پہ یابی دے رائٹر سن ہے سن تہ سن صرف ہے سن تن ناشبد نہیں سی لگا ہے اگلے سال جدہ پھر پائی ویر سنگتے گئے دیوان لون وہ بی بی آنہ ملی کہہ تاڑی بڑی کرپا ہے ہون میں روی دہ ڈیڑھ کنٹہ سمرن کر دی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دہ آئی گئی بڑا ہے پانچ منٹہ تن لائے پانچ منٹہ تن لاؤ گے سارے لگ جانے جے پہلے دن یہ سی کہیں گے پائیٹ آئی کنٹے سمرن کرنے پھر ہارک دہ ہونسلہ نہیں پہنے کیوں آکھن آوکھا ساچھا نو یہ تھوڑے تو شروع کرنا پہنے پھر آپ نے ماننوں کہنے مان لو پانچ منٹہ کیتا پھر کہو کی میں چھے منٹہ نہیں کر سکتا پھر آپ ہی کو کر سکتا یہ نہیں کہنے نہیں کر سکتا پھر تو مان پہلے نیگٹیو ہو گیا ہے سوچ پوزیٹیو رکھنی ہاں پکی سوچ زندگی جو رکھی دیا ہے جو جو نا پکی سوچ ہوگی ڈپریشن شروع ہلنے اگر دپریشن دے نا پکی سوچ ہوگی اور کوئی گال نہیں ہے یہاں وہ پیسی مسٹک ہوگا ہے اپٹی مسٹک کرنا چاہیے دے بندے ہاں پکی سوچ رکھنی چاہیے دے آج نے سور بیر وریام ہوئی نے بہنے بادر سوچ ہی بہت اچھی سوچ ہی انہ کذیے نیگٹیو سوچ نہیں زندگی جو رکھنی چاہیے دیا ہے ہاں پکی سوچ رکھنی جو میں پانچ منٹ کار سوچ ہی چھے بھی کار سوچ ہی اگر دن چھے منٹ کرو پھر کاؤ کی میں سات منٹ نہیں کر سکتا اگر دن کوش کرو سات منٹ کرو این ایک ایک منٹ بدہ آئی چلو سال جے کتے دا کتے سی پہنچوں گے سال دا کتے دا کتے پہنچوں گے سو اس کار کے تھوڑے تو شروع کارلا پاکے پھر بدہا ہالی ہالی بدہا دے جاؤ اگر دی میں ایک وزارن دے نا بھی یہ تھوڑا تھوڑا بدہ آئی نال کی ہندہ ہے لدی آنے دیلے جی کھیڈا بڑی ہیں پرسد نے کلہ رائے پر دی او تھے اخیر لدی نے کی کیتا ایک بندے نے ایک مجھ چک دی موڈیاں تھے میں اوٹھے سی اپنے دو سنال میں کیا ہویا سی میں بھی رانے دیلاغ تاڑیاں تھے تاڑیاں ماری جانے ایک بند ہے مجھ چک دی مجھ کنی ہی پا رہی دے ساڑے توھڑا ساڑے توھڑا آپ نے برابر دا پا رہی کئی بھی چک ہوندہ آپ نے برابر دا پا رہی چک دی اوٹھاں تھا مجھ دی کنی ہی ہوتے بھا رہی سی پھر وہ توہ انٹرویو لئی سپیکر لگیا ہویا وہ انٹرویو ہو رہی بے توہ مجھ کمیں چک دی وہ کہنا جدوں اے اوڈ کٹی سی جدوں اے پیدا ہوئی میں پہلے دن اسے موڑے ہی تے چک دی میں ہر روز اسے چک دی اسے بھی پتا سی میرا مالک منو چکے گا یہ بھی ایکٹورجن دی تو اڈا بچہ جاگ دا ہے جدہ انو چک ہوگے تو انو ہوڑا لگے گا جدے تو اڈا بچہ ستا ہوئے جد تسی چک ہوگے پارا لگو گا حالکہ تکڑی تو انو پارا نہیں ہے کیوں پارا لگ دے کیونکہ آپ کو کچھ نہیں کر رہے جدہ انو جاگ دا ہے وہ بھی چوندے تو انو کچھڑ چڑھنو اس لیے تو انو ہوڑا لگ دا ہے جدہ ستا پہا ہے وہ پارا لگ دا ہے کہنا ہولی ہولی اے کٹی انو پتل لگے میرا مالک منو چکے گا یہ بھی کہیں موڑے چڑھنو تیار سی اس طرح کر دیا کہ دے منو تین سال ہوگے تو میں تائے چکتی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا کٹی روج روج ود دی گئے پانچ دس کلو ود دی گئے ود دی گئے وہ دا بھی بیاس ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا مجھے چکتی ہے اسے تری ایسی پامے پانچ منٹ تو شروع کر لی ہے تھوڑا تھوڑا بدان دے جائیے ہار بینے بدان دے جائیے بدان دے جائیے ایسی کتے دا کتے پہنجائے ایک دا بدان دے لوڑنی ہے تھوڑا 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 کر کے بدائی جائے بدائی جائے بدائی جائے پھر جدہ سی شب کرم کر رہے ہونے اس پاس سے لگ دیں گروہ مارے ساڑی ساڑی تے کرپا کر دیں بھی یہ سچے دلوں پجنبندی کی لگ گیا ہوئے پھر جنیاں پجنبندی کی کرن والے سنسارچ روحوں ہوتی ہیں ساڑی ساری سہتاتیں آجنگین وہ جنے روحوں نے سنسارچے جنے پجنبندی کی کرن والے ہیں جب تسی سچے دلوں لگ گیا پجنبندی کی وہ توڑی سہتاتیں آجنگین ہیں وہ اندر کھاتے توڑی سہتاتیں کر دیں تو انہوں جو میں آپ شابہ شے دینے شابہ شے لگا رہا ہے لگا رہا ہے جدہ ساڑی نیمی سوچ اندھی ہے اسے نہیں چوندے کہ دوجہ بھی پجنبندی کی کرنے پر جدہ سوچ اچھی اندھی ہے تا پر کہنے پر دوجہ بھی پجنبندی کی اور انہوں نے بھی پلا ہو جائے میرا پلا ہو گیا انہوں نے بھی پلا ہو گیا اس طرح جلی مہان روحوں دیا نے اوہ اس ویلے امرت ویلے ساری جاگری ہوں دیا سنساری دے ستے ہوں دے امرت ویلے سنسار دے کوئی بھی پگت ہے گا اس ویلے جاگریہ ہوں دا ہے سارے وطہ ورندے ویچے سمرن دیا لیرہ چل رہی ہوں دیا اوہ پھر لہرہ آکے تو انہوں نے اٹھے کراندیاں نے تو تاڑے اوستان اچھیان کر دی جن دیا تاہاں کا سارے دیشان جاگریہ جلی امرت ویلے اٹھ دینا پجنبندی کی کرنے والے تاہیں فریجے اٹھے فریدہ ستیا صبح نواز گزار کہنے صبح ہو گئی ہے نماز پڑھ اٹھے اگے گروہ مرائی کرنے والے کڑی محت نہ ویسرہ نانک رویہ نت پر ماتمہ ایک سیکنڈ لے بھی کڑی دو کڑی لے نہیں ویسرنا چاہیتا ہمیشہ اسنو یاد کر دے رہنا چاہیتا ہے پوڑی سور بیر وریام کنے نہ ہوڑی ہے پھوج ستانی ہاٹ پنچہ جوڑی ہے اے جنہیں پانچنے نا کام کرود لو موہنکار جوڑیوں نے کٹھا کی تھی انہیں بڑی تگڑی پھوج نہ دی ستانی طاقتور ہاٹ ہٹی جڑا ارادے دے ڈٹے آ رہے ہیں اے پنچاندی جوڑی پھوج ہے اے بڑی ستانی طاقتور ہے بڑی ہٹھ والی ہے وڈے وڈے سور بیر وریام یوڈے کنے نہ ہوڑی ہے انہیں کوئی روک نہیں سکے اے وڈے وڈے انہیں کابو کر لیں وڈے وڈے کام کرود لو موہنکار دڑکے چاہیتا ہے انہیں تگڑی پھوج ہے دس نارین رارین بہاری بندے نارین ایک وچن ہے نارین بہوچن ہے کئی باری گربانی چاہیتا ہے اڈاڑے دی تھانتے رارہ برتے ہندہ اسے نارین دی تھانتے لکھا ہے نارین دس ناریاں نے پانچ گیان اندری ہیں پانچ کرم اندری ہیں اور تو ہوتھ تیاگی نوکہ جو کاربار چھڑ گیا ہو نوکہ نے ہندی آلکن نے اب دھوتھ واوے نا لکن نے گربانی چاہیتا ہے واوے تو اوڑا بڑھ جاتا ہندہ ہے جو میں تاب پر سادھ کہتے دس نپالے ہیں تو پر سادھ واوہ جو پنجابی جو ہندہ ہے پھر اوڑے نو انکڑ بڑھ جاتا ہے تاب پر سادھ تو تو پر سادھ اسے طرح اے ناری تو ناری بن گیا ہے دس اندری ہیں جنہیں اور تو ہوتھ جنہیں وراغی لیں دین چموڑی ہے اے کام کرو دلو موہنکار دساں اندری ہیں رہی انہیں جمڑ جاتا ہے کیوں کہ ساڑی یہ اندری ہیں سانو اے اکساندیاں نہیں دیا بڑے کس نے کوئی سندر آر تو ویکھ لیا ہے اکھان کی اوڑے اندر بیڑ سنس کیوری پیچھ نہیں چھتے یہ تو بندہ وضیعت کہے گا کیا بات ہے پرماعتمہ نے کنی سندر تا دیتی ہے وہ تو اس طرح کہے گا جنہیں پیڑی برتی ملائے وہ ہوتری کے سوچے گا سو وڑے وڑے جنہیں تیاغی لیں کہتے کام کرو دلو موہنکار نے انہیں بھی نہیں چھڑے گا جن جن لینر لائے اے ہو اے نا لوڑی ہے وہ انہیں جت جت کے جن دا جتنا او لوکانو اپنے جدو اسی انہیں دے اڑکی چڑھ گے کام دے کرو دے لوب دے ہنکار دے دا مطلب اسی انہیں گلاو انہیں جت لیا ہے پھر اے جت جت کے اپنے نار لائے لیندے اپنے وڑے اے ہو انہیں لوڑی ہے اے ہی تے چوندے ہیں ویسانے ورگے ہو جو سانسار دے وچے ہاریک انسان چوندے دوجہ میرے ورگا ہوئے اے دوجہ ورگا بڑھنو چھتی تیار نہیں اے دوجہ ورگا بڑھنو چھتی تیار نہیں اے دیہی چھتی دوجہ میرے ورگا ہو جو پیدا بندہ کہیں دے سارے میرے ورگی ہو جا جنگاں کہیں دے سارے میرے ورگی ہو جا پجنبندگی کرن وال کے دے سارے پجنبندگی کرن پینہ oleh کہیں دے سارے پینہ والے ہوں پیٹوٹ کائے کریں تو ساری ہو جا یہ کہتے دوری طرح پیٹوکہ ہو پیٹوکہ یہ کہ سارے ریشوت لہنلاؤں دفتر آئے بچہ ناندی نند ہے ایک dust نہیں لہے دے ڈر دے رہے ہیں کہ ساڑھی شکایت نہ کر دے ہیں ان جانو تانگ کری جانگے بھی یہ کسی طرح ساڑھے برگا ہو جائے بس پھر ساڑھی کوئی ٹوک ٹکائی نہیں ایک قدرتی ہے سو اے ہی کہنے نے چاہی دے انہوں نے جیت نہیں دے جا پھر نار لالے آج ہوئی سجنہ ترے گن ان کے بس کنے نام ہوڑی ہیں مائے دے تین گنے اسی جانت رجو گنی ہیں جانسی تمو گنی ہیں جانسی ستو گنی ہیں چوتھے پاتے دے کوئی ویرلا ٹامہ پہنچے ہیں اے تین پہدان تکی نڈینوے پائنٹ ریننوے پرسنٹ لوگ ہیں کوئی پائنٹ زیرہ 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 ون کوئی نت اوپر ہوئے کے چوتھی وستہ جننے بھی جیو ترے گنی ہیں سارے کام کروز لوگ موہ وستے ہنگ وستجنے نام ہوڑی ہیں کہندے پھر اے موڑ نہیں سکتے ہیں اے نا جا طاقت ہی نہیں ہے کہ اے نا تو بچ سکنے ہیں پرم کوٹ مایا کھائی کہو کتب دے توڑی ہے کہندے انہ دے دوالے کی ہے پرمدہ کلہ ہے کلے دے دوالے مایا روپی کھائی ہے کلہ کھا دا ہے پرمدہ کھائی کھا دی ہے مایا دی پرانے زمانے کی پہلے پرشن کرتا ہے پھر ایک ایک پنجاندے کلے نو توڑی جیے کی میں اگے پھر گھر اتر دیتا ہے گھر پورا آراد بکم دال پھوڑی ہے پورے گھر دی اراد دنا کر کے اس اوکھے تو اوکھے دال پھوڑی نو پھوڑی ہے پھوڑنا توڑ دینا اللہ کہنے نے کڑا پھوڑتا ہے کہتے کہنے نے کڑا توڑتا ہے کہتے کہنے نے کچھ کہنے ہاں تو اس نو کہنے کی بھی توڑے جاوے یہ گھر پورا آراد ہے پورے گھر دوں آراد کے ہی ایک آم کروز لو موہنکار دے بکم دال نو پھوڑے آ جا سکتا ہے ہوں تس اگے دن رات رہاں کر جوڑی ہے میں اے ہو جے گرو دے کے دن رات ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہندہ بھی تو میری سہتا کی تھی اس کلے نو توڑن تھی ہوں تس اگے دن رات رہاں کر جوڑی ہے کار رہندہ ہاتھ جوڑی ہے جوڑ کے میں دن رات گرو دے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہندہ اگے کہنے شلوک محلہ پنجوا کلو کے سب اترن نیت نیت گن گاؤ کوٹ کلیشہ اوپ جائیں نانک بسرے ناؤ ہنتے آن دنے اوپر ہے گاؤ ہیٹھاں ناؤ دے دو چارن ہنتے نا جی ناؤ پڑھو گے اے فارسی دے شبد ہے خواہو ہے نام جی ناؤ پڑھو گے تا اے پیجابی دا ہے کئی ویری کب تا جوڑ لی سانوں جدا ہے فارسی دے اوچارن کرنا پڑھن دا جی میں اوپر آگے کلو کے سب اترن نیت نیت گن گاؤ پھر تے پڑھنا چیز ہے ناؤ عرص نام ہی ہیں پر ناؤ پڑھو گے تا فارسی دا ہے ناؤ اچارن کرو گے تا پیجابی دا ہے بس اینے فرق ہیں یہ نیت فرق ہے جو میں کائا اچارن کرو گے ہندی دا ہے کائیاں اچارن کرو گے پیجابی دا ہے ارت سریر ہے کوٹ کلیشہ اوپ جائے نانک بس رہنا کلوکن دا پاپ جنیاں برائیانے کلوکن سب اترن سارے پاپ ختم ہو جانگے کہ میں نیت نیت گن گاؤ ہمیشہ ہمیشہ رب دے گن گا کے سارے پاپ ختم ہو جانگے پاپا کارنی دکھ ہے جنہ چیرے وہ کارن نہیں ختم ہو جانگے انہ چیرے دکھ نہیں ختم ہو جانگے دکھ ہے ساڑے مارے کارما دا نتیجہ مارے کارما نو کلوکن 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 پاپ کلو ہون مارے کارما کٹن کی میں نیت نیت گن گاؤ ہمیشہ پرماعتمہ گن گاؤ پھر اوپاپ کٹن کلوکن سب اترن نیت نیت گن گاؤ نیت دا ہمیشہ انہوں نیت بھی کہنے نیت انیت نیت ہندہ سدارین والا انیت ہندہ ناشوان ہمیشہ پرماعتمہ گن گاؤ جانگ نال کے سارے پاپ ختم ہو جاندے حال ہار کی چیز دا ہے اینے بھی حال نہیں ہے مارے کسمت لہی گئی ہے روئی جانگ نال کچھ نہیں بنے گا روئی جاننا کوئی ہے تُسھے سنسار کی جتن کروگے تاڑی کسم نے تو انہوں کرنی نہیں دینے انہیں تاڑے پوری پہنی نہیں دینے اوہ تو ایک کوئی حل ہے پرماعتمہ دے نام جپی جاؤ بانی پڑی جاؤ حالی حالی او کرم جنہ نے ساڑی ماری کسمت بنا دیتی سی او کرم کٹ جنگے تو ساڑی کسمت بدلنے شروع ہو جائے گی خور کوئی ٹاگتری کہیں نہیں ترم کہنے رون پٹن نال کسمت نہیں بدلے کر دیں تھامہ بدل نال بھی کسمت نہیں بدل دیں چہتاڑی کسمت چنگی ہے انڈیا جو بھی چنگی ہے جے چنگی ہے امریکہ کنیڈا جو بھی چنگی ہے جے کسمت تاڑی ماری ہے اتھے بھی ماری دوبار بھی ماری رہے گی تھامہ بدلنے کسمت نہیں بدلے کر دیں بڑی دنیاں باہر جا کے روندی ہے کہنے کے بابا جنہوں کہوئے نا آنے تھے میں نہیں مندے ہے ایک کو کہتے تسی کیوں گئے اوہ کہنے ہی انہوں کہنے ہیں تسی نا آؤ ایک کہتے تسی کیوں گئے اس کیا ہستا ہستا مور خطا کر لی تسی نہ کرو کہا نہیں تو یہاں میں چوڑ بول دیا سانو صدن دے مارے کرے تسی نا آنے اس کیا نہیں مندے میری نہیں مندے تڑی کی مندے میری مندے میں حسدہ نا میں جنہوں پووت چمڑا ہے نا ساڑے کوئے پاٹ ہا سی اتار دیں گے پووت اور جنہوں فورندہ پووت چمڑ دیں گے میرے کوئے کوئی پاٹ نہیں آتا یہ فورندہ پووت اتار لے میرے کوئے کوئی پاٹ نہیں ہے میرے کوئے آئے ہو نہ آئے ساڑا اپنا رشدہ ہے بڑا کے ہمیں تسی نہ جاؤ چھوٹے پر آنے کیا تسی بچے نہ پیچھو آٹھ میریوں کے سپین بائٹھا ہے امریکہ جانے آٹھ میریوں کے سپین ہی بائٹھا ہے وہ تو امریکہ تے کورا دیش ہے جو تو اگر لنگ آنا ہوندہ وہ تے جاندہ ہے وہ تو موڑ دندہ نہ ہو موڑ دندہ تو کئی خواہ رہا ہے ماں پہ ان ود چنت ہے پہلے تو بڑی خوشی ساڑا موڑا جا رہا ہے ڈانکی تریقے لہا ہے گلد تریقے لہا ہے بیالی لقی سواڑا ہو ہو ہے تھوڑا بتا بھی نہیں ہمممممممممممممممممم بائی سازار رکھنوں سے جس میں گیا ہے انتا بیاج و$ہج گئی ہے انتا بیاج و$ہج گئے ہے انتا اٹھ پرسنٹ بیاج ہو گئی ہے میں دا انوا بائی ہزار مینے دے بیٹھے میں ملی جانا ہے تی پنجاب دے بائی سازار مینے دے بند ہے بہت ہے میں ساڑھے جو ہے دا 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 دار مینے دے نفکری کر رہے ہیں آجنے کچھے بچے لگے ہیں سو دا دا ہزار دے لگے ہیں دا ہی مان دے میں نہ مننو پھر اوہ ماما جی میرے کلہ بھائی جاز ہے جنہاں الیک آنٹر اتار کی جنہاں چاکے لے جا اوہ دیکھو قدر پہنچ دا سو اس لئے نہیں مندے لوگ اوہ میں متھا بارنو ہٹ گئے میں منو کی لوڑا میں اہمیں سرک پائی نہ دیکھ رہی جم جنہاں جاؤ اپنے دکھ سکا پو گیا جتے جنہاں چلا پکھا ننگاہ ہوئے اوہ کسی طرح جاوے کو گالا ہے بڑے بڑے امیر جا رہے ہیں فرماتا پھلی کریں کوٹ کلیشہ اوپ جائیں نانک بسرہ نام نام پلنا کروڑا کلیش پیدا ہو جنہاں اشانتی ہو جنہاں کارچے کلیش ہو جنہاں کئی آنگاہ کارچے سکھ شانتی نہیں میں زیادہ نام جب دے ہوگئے میں زیادہ نام جب دے ہوگئے جنہاں کلی مان نام جب جب کی کی رہے باقی دوچھے دیسی مال ہے سارا ویلے سرے لائے نہیں یہ تو کسے پاس بھی لوڑا ہے ویلے سرے بچہ نے لوڑا ہے پنجبی تک پڑھائی مفتہ ہے چھویں تو فیصان شروع جنہاں چاہ سرکاری ہے چاہ پریویٹا ہے اوکی کر دینے ویہ دینے بھی سڑھا بچہ وہ شہر نہیں ہے اوہ تھے پھر آئی ٹیئے ہی ہے چھویں جب آئی ٹیئے شروع جنہاں آئی ٹیئے چار پانچ سال میں ہیں ایک کوئی ٹریڈ ہو جائے جنہیں کو دسویں تک پونچ وڑا ہندہ ہے جنہیں پانچ سال سے پنجبی کر دنے انہیں چہرچے اوکی سے ٹریڈ چاہرے انہیں کام جا بجند ہے تو اس پاس سے انہوں لاندے انہوں بہتہ پڑھان دیں نہیں انہوں بہتہ پڑھان دیں نہیں آئی ٹیئے ہی ہوتے مفتہ ہے کوئی فیص نہیں ہے پنجبی تک بھی کوئی فیص نہیں ہے آئی ٹی اے چوئی کوئی فیصل نہیں ہے اس لئے انگریز دیکھ دیرے سڑھا بچہ کمجور ہے اے نہیں بہتا پڑھنے والا ان آئی ٹی اے لے پاس پہ وہ تیرے ایک سال دو سال دن لگے رہو جدہ تسی ٹرینڈ ہو جاؤں گے جاؤں جاؤں سے ٹڑھا ہم تیان لے لانگے کوئی اس پر کاردہ کرنا چاہیدہ جدہ آدھا چالے جواہ کے پہنچنے باہر بھی تک پہنچنے نہ کاردہ نہ کاردہ کسے پاس نہیں رندا اے ویلے سے ری لائے ٹھیک کسے پاس نہیں لانا چاہیدہ ہے سانو سسٹم سکھنے چاہیے دوجہ دیشہ آنٹا میں نو بڑا چنگہ لگا ہے انگلینڈ نے لے بندہ آیا سی ملن انہیں منہ سنایا ہاں ہے بہت وہ دیئے گئے لے اے تیزہ میٹرک تو بات جا پلاس ٹو تو بات آئی ٹی کر دے کہتے پنجویں تو بات دیا جو بس داتا پہ لے کر کوٹ کلیشہ اوپ جائیں نانک بسرنو نان پلن نالکن دے کروڑا ہی کلیش پیدا ہو جاندے کلوک سب بے اتران کلوک سب بے اتران کلوک سب بے اتران کلوک سب بے اتران نیت نیت گنگاو نیت نیت گنگاو کوٹ کلیشہ اوپ جائیں کوٹ کلیشہ اوپ جائیں کوٹ کلیشہ اوپ جائیں نانک بسرنو نانک بسرنو نانک بسرنو نانک بسرنو سو اس لئے پائی نام جاپیا کرو تا جو پریواراں چے کلیش مٹ جا جیڑا کلیش کردہ مول منت دہ جاو کر کے انہوں بیڑا دسو جل پرائی جا ہولی 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 گروہ ٹھیک کردنے کیونکہ بانی نے ساڑے سوا آنو بدلنا ہے انجھ نک پڑ دہ جال رہ کے پاڑ کرو جیڑا تسی جیڑا بھی کارچ پاڑ رہ دے جل رہ کے پاڑ کرو پھر چاہ تو سارے ٹھنبر پین دے نے وہ پاڑ دی چاہ بنا دے گروہ مارا کے بینتی کرو سچے پائے ساڑے پرواز چاہ سکھ شاتی ہوئے ساڑے بچے پڑائی چوشی آ رہاں ساڑے بچے کسنگت تو بچے رہاں ایک ہے کہ وہ شاہ پلا دو نا لگے رو لگے رو سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا تو آڑے بچے نشیاں تو بچے رہنگے کسنگت تو بچے رہنگے پڑائی چوشی آ رہاں جنگے تو آڑے آگیا کار رہاں جنگے خور کی چاہی دا ہندہ اس لئے جال رکھ کے پاڑ کر رہ کرو پھر او جال اپنے پرواز نے چاہ پین دے چاہ بنا کے پلا دو انجھ پین دے انجھ روٹی رہا پلا دا پھر دو تین میں نیا جیتاں اپنے ہی فرق پتن لگ رہے ہیں ابھی ہاں ہون ٹھیک ہو رہا ہے پرواز اگے گروہ مہراج کہندے پانچے پاشا نان کے ساتھ گور پیٹے پوری ہووے جگت حسندیاں کھلندیاں پینندیاں کھاواندیاں وچے ہووے مکت نان کے ساتھ گور پیٹے گروہ مہراج نو ملن نال پوری ہووے جگت حسندیاں، کھلندیاں، کھردیاں پینندیاں پیندیاں کھاواندیاں کھاندیاں وچے ہووے مکت ہس دیاں کھیڑ دیاں پہن دیاں کھان دیاں بھی کہنے تسی مکت ہو جاؤں گئی کیونکہ جیون جگتی آگئی ہے جیون جیون دا چاج آگیا ہے گور مل چاج اچار سکھ تُز کذے نہ لگے دکھ چاج اچار گرون ملکی ہوندہ ہے چاج اچار بانی سکھان دی ہے بانی جیدہ تُس تیانل پڑ دے ہو تا پھر بانی جیون جاچ سکھان دی ہے جیدہ جیون صحیح ہو گیا آپ ہی ٹھیک ہو جنہا سب کھو ٹھیک گرو مرہ کرپہ کرنا نانک ساتھ گر پیٹے ہیں 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 پوری ہووے جگت پوری ہووے جگت پوری ہووے جگت پوری ہووے جگت حسندیاں کھلندیاں حسندیاں کھلندیاں پینندیاں کھا وندیاں پینندیاں کھا وندیاں وچے ہو وے مکت وچے ہو وے مکت وچے ہو وے مکت وچے ہو وے مکت سو گروہ نو ملکے جیون جا چاہندی توسی کو جنو جیون جا چاہندی ہوچہ کی گون پیدا ہوئی دن جدو پانچ چھے گون میں تو اندازہ جدو کسے بندے پانچ چھے گون ہو جانا سمجھے انہیں جیون جا چاہ کے پہلا ہے دسہ نو دی کرت دوسرا ہے کوئی نشہ نہیں کرنا تیسرا ہے اپنے چال چلنو اچھا رکھنا چوتھا ہے مٹھا بولنا ہے پنجما ہے کوئی ہنکار نہیں کرنا چھے میں کسے نو جات ترم دے دا آڑتے نفرت نہیں کرنا ستمہ ہے پجن بندگی کرنا جدو سات گون کسے بندے پیدا ہو جانا ادھا مد انہوں جیون جگتی آگئی ہے انہوں کے دن پلے ہوئے ساچے کوٹھے چڑھ کے نا دسہ نو دی کرت ایک کسے پرکار دا کوئی نشہ نہیں کرنا دو اپنے چال چلنو اچھا رکھنا ہے نمبر چار مٹھا بولنا ہے نمبر پانچے ہنکار نہیں کرنا نمبر چھے کسے نو جات ترم دے دا آڑتے نفرت نہیں کرنا تیس ستمہ ہے پجن بندگی کرنا جدو سات گون کسے انسان چا پیدا ہوگے سمجھو انہوں جیون جگتا گئی ہے تیس پھر اپنا زندگی رام نبتید کرے کھائے پیگا موج کرے گروہ مارے کرپا کرنا انہوں نے اپنے کلے آٹھ منٹر نے اپنے سمرن کرنا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتہ ہے ایک بندی ہے کہ کالنو خان پڑھ شروع ہو جانے آپ پچی تریک ایتوارن چارے سہفزادے تیس ماتا گجر کور جی انہوں نے شیدی دیڑا منا رہے ہیں ایتوارن نو وجہ لے کے ساڑھے نو وجہ تک ساڑھے کیرتنیا کیرتن کرنگے ساڑھے نو وجہ تلے کے پوڑے گیارہ مجھ تک سانت سانتوکھ سنجی ملے رکوٹلے والے او کتھا بارتا کرنگے سو کال تو خان پڑھ شروع نہیں پاٹھیانو بینتی اپنے ڈیوٹیاں یادرکن تے بیلے سرپونچن دیکھر پاورتا کرنگے اوہ ہونے سمرن کر جی سانتوکھ 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 سانتوک واہے گروہ 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 واہ 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 ہے گروہ واہ ہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہ ہے 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 گروہ آہے 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 گروہ دانتے میراں پریاتھ رکھنے خوشیاں کھیڑے چڑھ دیاں کلام بخشنے دکھاں کلیشاں دا ناز کرنے نام بانی دا پیار بخشنا ہے آپ جی دی پار کرپا دارا ہون تک دا سما سکھ شانتی نبتیتا ہے سنگتا دی باقی رن دی رات سکھ شانتی نبتیت کرون دی کرپا لتا کرنے آئی دارتے جو جی آوے سرازی جاوے نان کنا چڑھ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا واہ گروہ جی کا کل سر واہ گروہ جی کی فتح